بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و لا خاتم النبیین سید اللولین والآخرین وعلا آلیہ واصحابہ اجمائین اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ صدق اللہ لزیم و صدق رسولہ النبی یا کریم امین ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایہا اللہ 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 صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکالمی محمد ذکره روحل انفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله و تم برانه وازم شانه و جل ذکره وعز اسمه کی حمد و صناحیمی اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہان غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارکہ وسلم یہ دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر تمام اٹھائیسویں سالانہ فام دین کورس کا سلسلہ جاری ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسماء قیامت میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم تا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق تا فرمائے آخرت کے دن پر ایمان انسان بنیادی اور اہم عقائد میں سے ہے اور روز جزا پر یقین کی بنیاد پر ہی انسان کو عمال سالحہ کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اس دن اللہ عجر و ثواب عطا فرمائے گا اور برے کاموں سے بچاؤ کے لحاظ سے بھی قیامت کا دن بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ جس وقت ایک انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے ہر ہر گھڑی کے بارے میں حساب دینا ہے تو پھر وہ جس قدر ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے قیامت کا دن چونکہ نہایت اہم دن ہے اس کے بہت زیادہ اوصاف ہیں اس کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں اور اس دن کے اندر ہونے والے بہت سے فیصلے ہیں اور بہت سے امور ہیں جو اس دن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اس بنیاد پر قیامت کے دن کے متعدد اسماں ہیں ویسے تو اسلامی لیٹریچر میں یا حدیث شریف کے لحاظ سے ان اسماں کا دائرہ تو بہت زیادہ وسیع ہے آج ہم صرف اور صرف قرآنی آیات کے اندر جو قیامت کے اسماں مذکور ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور قرآنِ مجید برحانِ رشید کے اندر جو اسماعِ گرامی قیامت کے موجود ہیں ان کے لحاظ سے بھی امت کے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہے کیونکہ ہر ہر نام جو ہے وہ قیامت کی جب وضاحت کرتا ہے تو اس سے انسان کو قیامت کے لحاظ سے دونوں طرح کی سوچ اجاگر ہوتی ہے یعنی جزا کے لحاظ سے اور سزا کے لحاظ سے ایک اندازے کے مطابق قرآنِ مجید برحانِ رشید میں قیامت کے ستائیس نام ہیں اور ستائیس سے زائد بھی کچھ لوگوں نے مفسرین نے بیان کیے ہیں اور کچھ نے ان کو اوصاف سمجھا ہے ان الفاظ کو اور اسماع میں شریک نہیں کیا لیکن ستائیس کے لحاظ سے بطور خاص تذکرہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو نام ہے وہ تو خود لفظِ قیامت ہے کہ خالقِ قائنات جللہ جلالہو نے قرآنِ مجید میں بار بار اس کا تذکرہ کیا ربِ ذوالجلال فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَلَّذِينَ كَازَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدَّةِ کہ قیامت کے دن تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا کیا دیکھو گے وَجُوهُمْ مُسْوَدَّةِ کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے تو خالقِ کائنات جلالہو نے یہاں اس دن کو یومِ قیامت کے ساتھ تعبیر کیا دوسرا نام یومِ الدین ہے یعنی روزِ جزا جس طرح کے سورہِ فاتحہ میں ہے مالکِ یومِ الدین کہ اللہ دین کے دن کا مالک ہے یعنی مالک ہے روزِ جزا کا تیسرے نمبر پر قیامت کا نام ساعة يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاہَ کہہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ساعة وقف کریں گے تو یہ ہے ورنہ ساعت قیامت کے بارے میں کہ سب سے اہم گھڑی وہ گھڑی ہے ویسے یعنی لفظِ ساعة جو ہے عربی زبان میں ایک لمحہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ایک گھنٹے کو بھی ساعت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور روزِ قیامت کو بھی ساعت اور ساعة کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے چوتھے نمبر پر اليومِ الْآخر قیامت کے دن کو یومِ آخر بھی کہا جاتا ہے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال کا فرمان ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ کہ جو بندہ انکار کرتا ہے اللہ کا اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کی کتابوں کا اور اللہ کے رسولوں کا ساتھ ذکر وَالْيَوْمِ الْآخر اور آخرت کے دن کا یعنی اتنا اہم عقیدہ ہے یہ کہ بڑے اہم اسلامی عقائد میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو تو مانے مگر آخرت کے دن کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور اس کو یومِ آخر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے جو ایام ہیں ان سب کے بعد میں آنے والا ہے سب کے آخر میں آنے والا ہے اس بنیاد پر اس کو یومِ آخر کہا جاتا ہے تو قرآنِ مجید میں ہے وَمَنْ يَكْفُرْ جس نے کفر کیا انکار کیا اللہ کا رسولوں کا ملائکہ کا کتابوں کا آخرت کے دن کا وہ کیسا ہے فَقَدْ ضَلَّةُ بَلَعْلَمْ بَعِيدًا کہ وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں پانچوانہ الحسرہ جس کو اردو میں پڑھیں گے تو پھر حسرت یعنی حسرت کا دن یومِ حسرت حسرت کا دن قرآنِ مجید میں ہے وَأَنزِرْهُمْ نیکوکار لوگوں کے اللہ کی طرف سے انعامات دیکھے گا اسے حسرت ہوگی کہ کاش کہ میں بھی دنیا میں نیک کام کرتا اور ایسے ہی جب کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اسے حسرت ہوگی کاش کہ میں جنت میں جاتا اور جنت کے اندر بھی حسرت کے کئی مواقع ہوں گے کہ جب کسی کی جنت ادنا درجے کی ہے حالانکہ ادنا بھی وہ بہت اعلیٰ ہے مگر جب وہ دوسروں کی جنت بہت اونچی اور اعلیٰ دیکھے گا تو اسے حسرت ہوگی کہ کاش میں بھی مزید اعمالِ صالحہ کرتا تو مجھے فلان اونچا مقام جنت میں مل جاتا اس بنیاد پر یعنی حسرت کے بھی کئی درجات ہیں یعنی سب سے بڑی حسرت تو کافر کو ہوگی کہ جسے جنت دیکھنے ہی نہیں دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کے بعد حسرت ہے فاسق و فاجر کی کہ جسے اللہ نے معافی نہ دی اور ہے تو صاحب ایمان مگر کچھ وقت سزا لینے کے لیے جہنم میں جائے گا اسے حسرت ہوگی کہ کاش کہ میں جہنم میں ایک گڑی بھی نہ آتا اور میں جنت بھیج دیا جاتا اس طرح یعنی حسرت اس دن کہ آج جن کی آنکھوں کے پردے پڑے ہوئے اور انہیں یہ نہیں لگ رہا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں آج وہ مست ہیں آج انہیں کوئی بھی احساس نہیں کہ ہمارا کتنا لاس ہو رہا ہے اس دن ہر کسی کو کتنا ہی بڑا بادشا کیوں نہ ہو کتنا ہی لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو ہر کسی کو یعنی جس نے کوئی کوتہ ہی دنیا میں کی ہے ضرور اسے حسرت ہوگی اس دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا اقتدار یا جس کو دنیا کا خمار حسرت سے منکتے کرے حسرت سے ہٹائے اس دن ہر کسی کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ چکے ہوں گے اور ضرور حسرت ہوگی اس واسطے قیامت کے دن کو یوم حسرت کہا جاتا ورنہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی لوگوں کو حسرت ہوتی ہے کہ ایک غریب کو حسرت ہے کہ میرے ایسے مکان نہیں جیسے فلان امیر کے ہیں میرے پاس وہ گاڑی نہیں جیسے فلان کے پاس ہے تو دنیا میں یعنی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور حسرت کوئی نہیں کرتا اور مست ہے وہ دنیا کے نشے کے اندر دولت کے نشے کے اندر تو اس واسطے دنیا میں حسرت کا جو اظہار ہے یہ بہت کم ہے اور حقیقت میں حسرت جو کرنی چاہیے جن چیزوں کے لئے سے وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ پردہ قیامت کے دنی آنکھوں سے ہٹے گا کہ جب ہر کسی کو اپنا نقصان اور دوسرے صالحین کا بلند مقام نظر آئے گا تو پھر قیامت کے دن حسرت کی جا رہی ہوگی چھٹا نام بعث ہے بعث کا معنی ہے اٹھنا فہاذا یوم البعث تو قیامت کے دن کے لحاظ سے رب ذو جلال فرماتا ہے کہ یہ ہے اٹھنے کا دن یعنی قبروں سے اٹھنے کا دن قبروں سے نکلنے کا دن میدان معاشر کی طرف جانے کا دن وقال اللذین اوت العلم وال ایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ الہ لازا یوم البعث ولیکن کنتم لا تعلمون تو جتنے بھی یعنی صدیوں سے لوگ قبروں کے اندر برزخی زندگی بسر کر رہے ہوں گے تو ان کے اٹھنے کا دن کہ وہ قبروں سے باہر آئیں گے ایسے ہی اس کا ساتھوہ نام قیامت کا فصل ہے یوم فصل ہزا یوم الفصل اللذی کنتم بھی تکذبون کہ قیامت کے روز اللہ برے لوگوں کو کہے گا جن کا آخرت پر ایمان نہیں کہ یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جٹلاتے تھے تم کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں صرف دنیا ہی ہے اس میں جو موج ملہ کر لو آگے آخرت کا جہان ہے ہی نہیں معاذ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ہے جس کو تم جٹلاتے تھے اور فصل کا مطلب یہ ہے کہ فصل بین الخلائق مخلوقات کے درمیان فیصلے کا دن کہ اس دن حتمی فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے اس دن فیصلہ ہوگا کہ کون بڑا ہے حقیقت میں اور کون چھوٹا ہے اس دن حقیقی فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کومے کو مینار سمجھیں اور مینار کو کومہ سمجھیں دنیا میں ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہاں بہت ہی پسند دیدہ ہے لوگ اس سے سمجھ رہے ہوں لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ حقیقی فیصلے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے آٹھوہ نام قیامت کا یوم طلاق ہے یعنی دو نکتوں وراج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ قاف طلاق جس کا لغوی معنی ہوتا ہے ملاقات اللہ تعالی فرماتا ہے رفیع الدراجات ذو العرش جلق الروح من امره على من یشاء من عباده لی ینزر یوم الطلاق تاکہ اللہ ڈرائے ملاقات کے دن سے ملاقات کے دن کا جو ڈر ہے اس کی بنیاد پر ایک بندہ جو ہے اس کی سیرت سمر سکتی ہے اور اس کو رب ذو جلال کے قرب میں بلند بالا مقام مل سکتا ہے اور اگر وہ آخرت کے دن کو پیش نظر نہیں رکھتا تو پھر اسے یہی ہوتا ہے کہ میرا تو کوئی حساب نہیں اور ایمان رکھنے باوجود بھی جب زین میں حاضر نہیں رکھتا آخرت کو تو پھر اس سے سستی ہوتی رہتی ہے اور جس وقت مستحضر ہوتا ہے اس کو آخرت کا دن تو پھر وہ سستی سے بچا رہتا ہے لیون زیرا یوم الطلاق تاکہ رب ذل جلال ڈرائے ملاقات کے دن سے تو اسے ملاقات کا دن کیوں کہا جاتا ہے اس کی کئی وجوہ ہیں لی طلاق اہل السماء وال ارد کہ اس دن آسمان والوں اور زمین والوں کی ملاقات ہوگی یعنی آسمانی مخلوقات فرشتے اور زمین میں جو زندگی بسر کر کے پھر برزخی زندگی میں دے تو ان کی آپس میں ملاقات ہوگی تو یہ پیسے تو دنیا میں روزانہ آزاروں لوگوں کی لاکھوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے مگر یہ چھوٹی ملاقات ہے سب سے بڑی ملاقات کا دن قیامت کا دن ہے جس کے اندر اہل سما اور اہل ارد کی آپس میں ملاقات ہوگی اور دوسری وجہ یہ ہے جس دن میں عابد اور معبود کی آپس میں ملاقات ہوگی یعنی بندے اللہ سے ملیں گے رب زل جلال کا دیدار ہوگا تو یہ پھر حقیقت میں ہے ملاقات کا دن جس میں عابد اور معبود بندے اور اللہ کی آپس میں ملاقات ہے اور ایسے ہی اس دن ظالم اور مظلوم کی آپس میں ملاقات ہوگی یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو مظلوم ہیں اور دنیا میں ان کو پتہ نہیں کہ ان پہ ظلم کس نے کیا کس نے فائر کیا کس نے حملہ کیا کس نے ان کے خلاف سازش کی کس نے ان کی کامال لوٹا چوری کی تو ظالم بہت کم پتہ ہوتا ہے تو قیامت کے دن یہ پردے ہٹیں گے اور ظالم اور مظلوم کی آپس میں ملاقات ہوگی یعنی مظلوم کو یہ کنٹرول دے گا کہ وہ ظالم سے اپنا حق مانگے اور اللہ جو ہے وہ حق لے کر دے گا ظالم سے مظلوم کو یعنی اس دن یہ ہوگا کہ مظلوم بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ یا اللہ اس کو اتنی سزا دے یعنی مظلوم یہ چاہے گا کہ یا اللہ اس کی نیکیاں مجھے دے دے میری تاکہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں یا پھر وہ کہے گا کہ جب اس کی نیکیاں ہیں ہی نہیں یا دیتے دیتے ختم ہو گئی ہیں تو یہ کہے گا یا اللہ میرے جو گناہ ہیں یہ اس کے پلڑے میں ڈال دے اس طرح کر کے یعنی وہ نظام قیامت کے دن چلے گا تو اس کو یوم طلاق کہتے ہیں کہ جس دن کے اندر ملاقات ہوگی اور ایسے ہی یعنی اس لحاظ سے بھی ہے کہ رب ذل جلال نے یہ قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر اس کی وفات کے بعد چالیس صدیان گزر گئی ہیں دنیا کی اور پھر قیامت آئی ہے اسے یہ حسرت ہے کہ میری نسل میں جتنے حاجی پیدا ہوئے جتنے حافظ پیدا ہوئے جتنے عالم بنے جتنے ولی بنے جو میری اولاد میں سے مختلف صدیوں میں تو میری ان سے ملاقات ہو جائے تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کی آپس میں ملاقات کروائے گا یعنی بشرتے کہ وہ نیک ہیں تو ملاقات زمانہ ان کا نہیں پایا تو رب ذل جلال ان کی آپس میں ملاقات کروائے گا یا ایک ہی زمانے میں مگر ملک جدا جدا ہیں ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے تو رب ان کو آمن سامنے کرے گا قیامت کے دن اور کہے گا حاذ اللذی کنت تُ حب ہو فی یہ وہ ہے جس سے میرے لئے پیار کرتا تھا اس بنیاد پر یعنی قیامت کے دن کو یوم طلاق یعنی مراقات کا دن کہا جاتا ہے نوان اس کا نوان جو ہے وہ یوم جمع جمع ہونے کا دن قرآن مجید قرآن رشید میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لِتُنزِرَ أُمَّ القرآن وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنزِرَ يَوْمَ الجَمْعِ لَا رَيْبَ فِي کہ تُو ڈرائے کس سے جمع کے دن سے جمع تو قیامت کا دن جو ہے اس کے اوصاف میں سے جو نام ہے تُجْمَو فِيهِ الخلائق کیونکہ اس میں خلائق کو اکٹھا کیا جائے گا یعنی دور دور تک مختلف اقوام مختلف قبیلے مختلف صدیوں کے لوگ جمع ہوں گے تو اس واسطے سب سے بڑا اجتماع وہ ہے اس بنیاد پر اس کو اجتماع کا دن جو ہے وہ کہا جاتا ہے ویسے عرفات کے بعد جو مزدلفہ کی رات ہوتی ہے جب حاجی عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں تو اس جمع کہا جاتا لیکن یہ مطلقن جمع جو ہے یہ قیامت کا دن ہے جس کو یوم الجمع کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے دسوہ نام قیامت کا وعید ہے ایک ہوتا ہے وعدہ ایک ہے وعید یعنی کسی کے لیے جو انعامات کے لحاظ سے کیا جاتا ہے وہ وعدہ ہوتا ہے اور جو سزا دینے کے لحاظ سے ہے وہ وعید ہوتی ہے تو قیامت کا دن جو ہے یہ یوم وعید ہے کیونکہ اس میں کفار کے لیے وعید ہے عذاب کی یا جو فاسق وفاجر ہیں ان کے لیے وعید ہے رب ذل جلال ارشاد فرماتا ہے وَنُفِقَ فِي سُور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد کہ سُور پھونکا جائے گا اور قیامت آ جائے گی نام قیامت کا واقعہ ہے قرآن مجید برہان رشید میں رب ذل جلال نے اس نام کا جو ذکر کیا اور اس پر پوری صورت ہے صورت واقعہ جس کے اندر خالق کائنات جلال جلال کا فرمان اِذَا وَاقَعَاتِ الْوَاقِعَ کہ جب پائی جائے گی پائی جانے والی یعنی وقو پذیر ہوگی وقو پذیر ہونے والی یعنی اگرچہ لاکھوں چیزیں وقو پذیر ہوتی ہیں مگر قیامت کا وقو پذیر ہونا اس کا صدیوں انتظار کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد خلود ہوگا کہ جب فیصلے ہو جائیں گے تو جہنم والے ہمیشہ جہنم رہیں گے جو کافر تھے کیونکہ مومن تو سزا لے کے نکل آئیں گے اور جنت والے پھر جنت رہیں گے جنت میں کسی کو داخل کرنے کے بعد نکالا نہیں جائے گا اور جہنم سے جو مسلمان ہیں سزا لے کر وہ نکل جائیں گے اور کافر نکل نہیں سکیں گے اس بنیاد پر یعنی یہ جو دن ہے وقو پذیر ہونے کا یہ خصوصی دن ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ اس کو جھٹلانے والی کوئی جان نہیں ہے کاذبہ مونس کا سیرہ ہے نفس جو ہے وہ موصوف ہے جو کہ محضوف ہے یعنی دنیا میں تو آج کئی جھٹلانے والے ہیں جو مانتے ہی نہیں قیامت کو کافر اس دن یعنی اس طرح اس کا وقو پذیر ہو جائے گی کوئی انکار نہیں کر سکے گا یہ یعنی وجہ بھی خاص بیان کر دی گی اس کے واقعہ ہونے کی کہ کچھ چیزیں واقعہ ہو جاتی ہیں لوگ کہتا ہے نہیں کوئی نہیں ہوئی تو اس دن قیامت کے دن کوئی جان بھی اس کے وقو پذیر ہونے کے بارے میں انکار نہیں کر سکے گی اور کوئی اس کے لحاظ سے جھوٹ نہیں بول سکے گا جس طرح کے دنیا میں تو کئی جھوٹ بول رہے ہیں کہتے ہیں قیامت کوئی چیز نہیں لیکن اس دن کسی کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس کے وقو کا انکار کرے یہاں پر خالقِ کائنات جلالہ نے ساتھی فرما خافدہ تو یہ خافدہ بھی یعنی قیامت کا نام ہو سکتا رافعہ بھی قیامت کا نام ہو سکتا خافدہ جس کا مطلب ہے جھکانے والی نیچے کرنے والی اور رافعہ ہے اونچا کرنے والی بلند کرنے والی یعنی اس دن کے اندر کچھ قومیں نیچے ہو جائیں گی اور کچھ اوپر ہو جائیں گی یعنی کچھ جو جہنم کے لیے ہیں وہ زلیل و رسوا ہو کر بہت پستی میں چلی جائیں گی اور جنہیں جنت ملے گی انہیں اروج ملے گا انہیں رفعت ملے گی تو قیامت بلندی دینے والی بھی ہے اور پستی دینے والی بھی ہے حق پرستوں کو بلندی دینے والی ہے اور باطل والوں کو پستی دینے والی ہے اس لیے یعنی اس کو رافعہ بھی کہا جاتا ہے اور خافدہ بھی کہا جاتا ہے یہ نام ہم نے ستائیس ناموں میں مستقل شمار نہیں کیے لیکن اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ مستقل نام کے طور پر بھی انہیں شمار کیا جا سکتا ہے ایسے ہی قرآن مجید برہن رشید کے اندر جو اسماع ہیں ان میں سے باروہ نام جو ہے وہ ہے تغابن تغابن ہے محرومی کا احساس دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں یعنی جن کا نتیجہ جہنم ہے جن کی آخرت زلت اور رسوائی ہے لیکن انہیں احساس نہیں کہ ہم محروم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں ہمارے تو خزانے بڑے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ جو آخرت پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بڑی نکھیاں ہیں حالانکہ ان کے اعتقاد میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ کوئی بھی نکھی ان کی نہیں ہے تو اس بنیاد پر جب ہر کسی کو جسے بھی محرومی ہے اور جس درجے کی بھی محرومی ہے جس دن ایسی محرومی کا احساس ہوگا اس دن کو قیامت کے دن کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے رب زلجلال فرماتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمی ذالک یوم التغابن کہ جس دن رب زلجلال تمہیں اکٹھا کرے گا جمع والے دن تو یہ دن ہے جو کہ یوم تغابن ہے جس کے اندر یعنی انسان کو پتا چلے گا محرومی کا یعنی کافر مومنین کو دیکھ کے پھر انہیں محرومی کا احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم تو ہار گئے ہیں اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا یعنی ادھر جو مومن ہیں ان کو جنت میں کافروں والی سیٹیں بھی مل جائیں گے چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کی اللہ نے جنت میں بھی جگہ بنائی ہے اور جہنم میں بھی بنائی ہے تو جنت کی سیٹیں بہت زیادہ ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ رب زلجلال یہود نصارہ کو جب جہنم بھیج دے گا تو وہ سیٹیں ساری مومنین کو میری امت کو ملیں گی اس بنیاد پر یعنی جب یہ دیکھیں گے کفار کہ اگر میں ایمان لے آتا تو یہ تو محل میرا ہونا تھا یہ جگہ میری تھی اور میں نے چونکہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑا تو یہ اضافی طور پر تو یہ احساس جو ہے ان کو اس دن ہوگا جو آج دنیا میں نہیں ہوگا اس بنیاد پر قیامت کے دن کو یومِ تغابن بھی کہا جاتا ہے تیرہویں نمبر پر قیامت کا نام ہے الحاقہ الحاقہ تو ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ تو قیامت کے دن کے اندر یہ بھی واضح ہے کہ حاقہ ہے اس میں فائل حق ثابت ہونے والی تو کیا چیز حق ثابت ہوگی کہ جس کا سارے انکار کر رہے تھے کافر یعنی حساب نہیں ہوگا تو اس دن حق ثابت ہوگا کہ حساب ہو رہا ہے یہ کہتے تھے کہ قبروں سے کوئی نہیں اٹھائے گا تو اس دن حق ثابت ہو چکا ہوگا کہ اٹھایا گیا ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں بن جائیں گی مٹی تو پھر کون ان پہ گوشت لگائے گا کون ان کو مضبوط کرے گا تو اس دن حق ثابت ہوگا سب کے سامنے اس واسطے اتنے بڑے حق کے ثبوت والے دن کو حق کا کہا جاتا ہے چودوے نمبر پر خود لفظ حق یہ قیامت کا نام ہے رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے وَقَطَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِ ہوگی اور قیامت کے دن کے اندر جو سختیاں ہوں گی کہ انسان جو ہے وہ لگے گا کہ یہ کسی نے یہ نشے میں ہے وَمَا هُم بِسُقَارَ حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا اور جیب و غریب صورتحال یعنی پسینہ اتنا کہ کانوں تک پہنچ چکا ہو اور اس میں کشتیاں تہریں اس حد تک کہ احوال جو ہیں وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا اَلْقَارِعَةُ مَلْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِعَةُ تو یہاں قاریٰ قیامت کو کہا جا رہا ہے اللَّتِي تَقْرَعُ الْقُلُوبَ بِأَحْوَالِهَا جو اپنے حولناکیوں کی وجہ سے دلوں کو کھڑکا دے دی اور دلوں کے اندر بیچینی اور حد درجے کا استراب موجود ہوگا تو اس بنیاد پر قیامت کو قارعہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی حولناکیاں بہت زیادہ ہوں گی غاشیہ یہ سولوہ نام ہے ڈھامپنے والی حَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةُ تو غاشیہ بھی قیامت کا نام ہے یہ دن یعنی ہر کسی کو ڈھامپ لے گا اس دن کے جو احوال ہیں وہ انسان کو ڈھامپیں گے اس بنیاد پر اس کو غاشیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر حَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةُ لِأَنَّهَ تَغْشَ الْخَلَائِكِ بِأَحْوَا لِهَا اس کے اندر بھی یعنی جو ایک ہمہ جہت محاصرہ ہے انسانیت کا احاطہ مختلف قسم کے مسائب سے اس کا تذکرہ ہے ایسے ہی جو ستروہ نام ہے وہ ہے ساخہ لغوی منع چیخنے والی چیخنے چلانے والی فَإِذَا جَاعَتِ ساخہ کہ جس وقت آئے گی چیخنے والی تو دو مقامات ہیں نفخہ سانیہ جو ہے جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا پہلے سور پر تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جو اس وقت زندہ ہوں گے اور دوسرے پر سارے جو قبروں والے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے اور بہر نکلیں گے تو اس نفخہ سانیہ کو ساخہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہاں مفصلین نے لکھا کہ اس لحاظ سے بھی اس کو ساخہ کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگ چیخ رہے ہوں گے تو مجازن اس دن کو پھر چیخنے والا دن کہا گیا کہ حقیقت میں تو وہ لوگوں کی چیخیں نکال دے گی مازاللہ تو اس بنیاد پر اس کے ناموں میں سے ایک نام ساخہ ہے یعنی یہ کسرت اسما جو ہے اس سے یعنی یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر کتنے امور ہیں اور کتنے اس کے خواس ہیں کتنے اس کے حالات ہیں وہ ساری چیزیں رب زلجلال نے مختلف نام استعمال کر کے مختلف مقامات پر لوگوں کو کہ الجنے دور کی کہ دنیا میں رہ کر انہیں پتا چلے کہ یہ دن ضرور آنا ہے اور حساب ضرور ہونا ہے اور اللہ تعالی یعنی حساب لینے میں یہ جو دنیا کا دن ہے مثلاً مشرق وستہ کے اندر جس علاقے کے لحاظ سے قرآن نازل ہوا تو مثال کے طور پر سولہ گھنٹے کا نصف جو ہے ابھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ تعالی سب کا حساب مکمل کر لے گا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ یعنی جتنے مخلوقات ہیں عربوں خربوں لوگ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ لائن بڑی لمبی ہوگی اور میرا تو باری نہیں آئے گی کہ مجھ سے اللہ پوچھے اتنا جلد جو ہے وہ سب کا حساب مکمل کرے گا تو رب ذوالجرال نے یہ قرآن مجید کے اندر اس دن کے بارے میں تعرف کروایا کہ کوئی بھی کسی الجن میں نہ رہے اور یہ پھر ایمان بالغیب اس کو قرار دیا کہ سامنے ہو تو پھر کون غافل ہو اس کو آخرت کے دن کو چھپایا گیا اور پھر ایمان بالغیب کی بڑی شان رکھی گئی کہ جو رب پر یقین رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہوئے اسے مان گئے ہیں اور پھر اس سے ڈر کر آمال صالحہ کی طرح متوجہ ہیں تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے پھر ان کے لیے انامات رکھے ہیں اٹھارویں نمبر پر اس کا نام ہے اتامت الكبرہ اتام کہتے ہیں مسیبت کو اتام سب سے بڑی مسیبت فائزا جا اتتام مت الكبرہ تو یعنی مسیبتیں تو چھوٹی چھوٹی مثلا کانٹا چپ جائے یہ بھی مسیبت ہے بجلی چلی جائے چراگل ہو جائے یہ بھی مسیبت ہے اور پھر اس سے بڑی مسیبتیں ہیں درجات ہیں مگر اتنی بڑی کوئی مسیبت نہیں جتنی بڑی مسیبت قیامت ہے اس کو پھر تام ماہ کبرہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس دن کے لیے کچھ اکٹھا کر لو اس دن کے لیے کوئی زادرہ بنالو اس دن کے لیے کچھ اپنے لیے ذریعہ نجات بنالو چونکہ چھوٹی چھوٹی مسیبتوں کا تو بندہ سامنا کر سکتا ہے اور وہ ایسی مسیبت ہے جو سب سے بڑی مسیبت ہے تو اس کے اندر نماز کام آئے گی روزہ کام آئے گا حج زکاة اس کی وجہ سے وہ مسیبت اس کے ہولناکیاں ٹلیں گی تو اس بنیاد پر تامہ کبرہ کے ساتھ قیامت کے دن کو تعبیر کیا گیا ان ناموں میں سے ایک نام جو انیسمہ ہے وہ ہے تنادی ندا سے یا قوم انی اخاف علیکم یوم تناد تو تناد ندا سے تناد آیا تناد آ اسی سے ہے تنادی اور اے قوم میں تمہیں ڈھرا رہا ہوں یوم تناد سے یعنی جس دن ہر کسی کو ندا آئے گی ہر کسی کو بلاوہ آئے گا ہر کسی کا نام پکارا جائے گا اور مختلف مواقف ہوں گے یعنی مختلف میدانوں میں حاضری لگے گی مختلف جگہوں پہ کھڑا کیا جائے گا تو ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو کسی شمار میں نہ ہو جس کا کسی لسٹ میں نام نہ ہو جو کہیں سے مس ہو گیا ہو یعنی اتنے مقامات ہیں حاضری کہیں باپ کے نام سے کہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا کہیں اس کے جو مختلف شعب آجات ہیں اس کے لحاظ سے کہیں اس کے دوستوں کے حوالے سے تو کہیں جو اس کا دنیا میں امام تھا اس کے لحاظ سے اور بالخصوص اپنے اپنے امبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے تو اس منیاد پر یہ دن ہے اور حاضری کا دن ہے کہ جس میں بار بار مختلف مواقف مختلف میدانوں کے اندر مختلف جہاد سے حاضری لگے گی نتارہ ہوگا یعنی کوئی بھی کہیں چھپا نہیں رہے گا کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو اس کی کوئی آواز نہ دے یعنی یا تو جزا کے لیے ہوگی یا سزا کے لیے آواز ہوگی ضرور جو ہے اس دن ندار سب کو آئے گی بیسوہ نام اس کا ہے راجفہ یوم ترجفر راجفہ خالق کائنات جلال جلال ہو نے اس کے جو ہول لاکیاں ہیں ان کو بیان کیا اور یہ جو راجفہ ہے یہ نفخہ اولہ کو کہا جاتا جس طرح ساخ نفخہ سانیاں کو کہا جاتا ہے تو پہلا جو سور پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے یوم ترجفر راجفہ اس کو راجفہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ آواز آئے گی سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تھر تھرا جائے گی تو یہ ہے راجفہ یعنی تھر تھرانے والی کہ اس آواز سے ہر چیز پر کپ کپہٹ تاری ہو جائے گی یعنی جیسے زلزلہ ہوتا ہے اس انداز میں پھر یہ آواز جس جس چیز کو پہنچے گی اور جو بھی زندہ ہے اس تک پہنچے گی اور اس کو سنتے ہی وہ ہر شے زیرو جو ہے وہ بہوش ہو جائے گی اس کو جو ہے وہ راجفہ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے تطبع رادفہ اس کے پیچھے رادفہ ہے یعنی نفخہ سانیہ جس کو ساخہ بھی کہا گیا تو نفخہ سانیہ جو ہے پہلے نفخہ اولہ اور سانیہ ان کے درمیان جو ہے وہ چالیس سال کا وقفہ ہوگا یعنی نفخہ اولہ کے بعد ہر چیز بہوش ہو جائے گی جو اس وقت زمین پر زندہ تھی جب قیامت آئے گی تو چالیس سال گزریں گے تو پھر نفخہ سانیہ سے پھر جو ہے وہ سب قبروں سے باہر نکلیں گے تو اس بنیاد پر راجفہ سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر یہاں سے یہ بھی ہے کہ اگر ناموں میں شمار کیا جائے رادفہ کو تو یہ بھی اس کا مستقل نام بتایا جا سکتا ہے جس طرح کہ خافدہ ہے رافعہ ہے رادفہ بھی ہے تو ستائیس نام ہم ویسے بتائیں گے تو تین یہ بھی ساتھ جمع کر کہ کل یعنی تیس نام اور اس سے بھی زیادہ نام جو ہیں اس سے اس حقیقت کو تعبیر کیا گیا ہے رب زلجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو نام بتائے ان میں سے اس دن کا نام فتحہ کا دن بھی ہے رب زلجلال فرماتا وَيَكُولُونَ مَتَاهَازَ الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ یوم الفتح کب ہے اگر تم سچے ہو تو قیامت ہمیں سامنے دکھاؤ قیامت لے آؤ تو اس بنیاد پر اس دن کو یوم الفتح سے تعبیر کیا جاتا ہے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الْلَّذِينَ كَفَرُ ایمَانُهُمْ وَلَا هُمْ یُنْظَرُونَ قیامت کے دن ایمان فائدہ نہیں دے گا کس کا قفروں کو ویسے تو ایمان کا ہی فائدہ ہے قیامت کے دن لیکن جو دنیا میں کافر تھے اور اس دن کہیں کہ نہیں آج ہم ایمان لے آتے ہیں تو یہ یوم لَا يَنْفَعُ الْلَّذِينَ كَفَرُ ایمَانُهُمْ یعنی اس دن کا ایمان فائدہ نہیں دے گا چونکہ جو پیریڈ ہے ایمان لانے کا وہ دنیا ہے کہ دنیا کے اندر ایمان جو ہے اس پر سمرات مرتب ہوتے ہیں اور آخرت پر جو اس دن کہے کہ میں آج کلمہ پڑھ لیتا ہوں جو کافر ایسا کہے تو اس دن اسے اس پر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بائیسوہ نام الوقت المعلوم موئین وقت معلوم وقت جس طرح کہ خالق کائنات نے ابلیس کو کہا جب اس نے ٹائم مانگا رب فانزرنی لَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَا يَوْمِ الْوَقْتِ المعلوم تو وقت معلوم تک تجھے محلت ہے اللہ نے شیطان کو کہا تو وقت معلوم موئین وقت اگرچہ دنیا میں روز آپس میں ٹائم کا تیون کیا جا رہا ہے مگر اصل میں سب سے اہم جو موئین وقت ہے وہ قیامت کا وقت ہے اور اسے یوم معلوم کہا جاتا ہے ایسے ہی قیامت کو یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْتَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اگرچہ دنیا میں روز حساب ہو رہا ہے کسی کا ایک دن کا دو دن کا مختلف طریقوں سے مختلف جہتوں سے مختلف محکموں کا حساب مختلف عودوں کا حساب مگر جس دن سب سے بڑا حساب ہے وہ قیامت کا دن ہے اس بنیاد پر اس کو یوم حساب بھی کہا جاتا ہے چوبیسمہ نام ہے یوم الخروج نکلنے کا دن یعنی قبروں سے نکلنے کا دن جس کے بارے میں خالق کائنات جلہ جلالہو نے قرآن مجید برحان رشید میں کہا کہ یوم یسمعون سیحة بالحق ذالک یوم الخروج یہ خروج کا دن ہے یعنی اگرچہ دنیا میں کمرے سے نکلنا داخل ہونا یہ سارے مطلب پائے جاتے ہیں مگر سب سے بڑا خروج جو ہے وہ ہے جب عربوں خربوں لوگ قبروں سے اٹھیں گے باہر نکلیں گے تو قیامت کو اس بنیاد پر یوم خروج بھی کہا جاتا ہے ایسے ہی پچیسوہ نام ہے یوم خلود تو خلود ہے ہمیشہ ہی رب زلجلال ارشاد فرمایا ادخلوہا بسلام زالی کا یوم الخلود کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ یہ ہمیشگی کا دن ہے یعنی اب کوئی فوت نہیں ہوگا کیونکہ خود موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا تو یہ یوم خلود ہے ادھر جو کفار ہیں وہ جہنم میں ان کے لیے خلود ہے اور مومنین جو ہیں ان کے لیے جنت میں خلود ہے چھبیسویں نمبر پر نام ہے موعود جس کا وعدہ کیا گیا جس طرح کہ پہلے ایک نام قیامت کا وعید گزر چکا ہے یوم الوعید تو موعود جو ہے یہ بھی قیامت کا نام ہے جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے کہ نماز کا ثواب ملے گا روزے کا ثواب ملے گا جس دن کا وعدہ ہے کہ مظلوم کو ظالم سے حق لے کر دیا جائے گا جس دن کا وعدہ ہے کہ اللہ اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا جس دن کا وعدہ ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہ سالحین کی آپس میں ملاقات کرائے گا تو کروڑوں چیزوں کا وعدہ جس دن کے لحاظ سے ہے وہ یوم معود ہے ایسے ہی ستائیسوے نمبر پر قیامت کا دید میں ہے آزفہ آزفہ تل آزفہ قریب آنے والی تو یہ یعنی ہر وقت کے لیے بندہ مومن کو فکر آخرت کا پیغام دیا گیا چونکہ جو بندہ جس دن فوت ہو گیا اس کی تو اسی دن قیامت ہو گئی اور یہ قیامت سغرہ اور قیامت قبرہ کے لحاظ سے کہ وہ بھی پھر حساب کا دن دور نہیں بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بوستو آنا وسا کہاتین میں اور قیامت دونوں ہم اس طرح ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں اس طرح ملا دیں فرما میرے اور قیامت درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں مطلب یہ کہ انبیاء علیہ وسلم کا سلسلہ صدیوں سے جاری تھا اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں بس میرے بعد قیامت نہیں آنا ہے تو اس طرح یعنی اقتربت الساہ ونشق القمر کہ قیامت قریب آگئی ہے مطلب یہ ہے کہ جتنا حضرت آدم علیہ السلام سے دور تھی جتنا حضرت نوح علیہ السلام سے دور تھی جتنا باقی انبیاء علیہ السلام سے دور تھی اب اتنی دور نہیں لئی چونکہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ قرب والی چیز ہے اور قریب آ چکی ہے یہ قرآن مجید برحان رشید میں ستائیس نام جو تھے اور اس کے علاوہ چند کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا کہ یہ قیامت کے دن کی ایک گویا کے پہچان ہے ایک تعرف ہے اس دن کی ایک ہسٹری ہے اس دن کے بارے میں ڈاکومنٹری ہے اس دن کے لحاظ سے معلومات ہیں اس میں کہ کیسا ہوگا وہ دن اور کیا صورتحال ہوگی اگرچہ اس پر مستقل سینکڑوں احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس دن کی تفصیلات کے لحاظ سے لیکن ابتدائی اور سب سے بڑا تعرف ان اسما کی وجہ سے ہے جو کہ قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے اس دن کے اسما بتائے ہیں اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہم سب کے لیے اس دن کو آسان بنائے ہم سب کے لیے اس دن کو رافعہ اور اروج دینے والا بنائے ہم سب کے لیے اس دن کو جنت میں خلود عطا کرنے والا بنائے اور خالق کائنات جللہ جلال اس دن کو ہم سب کے لیے لباؤ الحمد کے نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے سرکار کی میت میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين